مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کامپلوں کا بھرپرک حزانہ جینس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومدہ ڈریل پتہ یاد رکھیں جمہور ہائی سکول میٹروں زیتون حجیم مسجد کے پاس چلائے راہت دو بچ کے آرتالیس ان پر آشتی ایک آتمتہ چھو گگن گری کامپلیکس میں آکے اکشہ استوال کی ایس ایس موبائل شاپ میں دو نقاب پوشوں نے شٹر کھول کر کانچ توڑنے کے بعد تقریباً چار لاکھ اسی ازار روپے مالیت کے مختلف کمپنیوں کے موبائل ہینڈ سیٹس پر ہاتھ صاف کر دیا چوری کی ایک پوری واردات وہاں لگے سی سی ٹی ای قیمرے میں قید ہو گئی اس معاملے میں پوریس نے تیزے دکھاتے ہوئے کچھ گھنٹوں میں ایک چور کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی اس پوری واردات کو بے نقاب کر لیا ہے ہندوستان کی پاسوے نمبر کی مشہور موبائل کمپنی اسیس نے مالگوں شہر کے الگ الگ جگہوں پر تین اسٹور کھول رکھے ہیں ایسا ہی ایک اسٹور گگنگری کمپلیکٹ لشکر والی ادراہ چھتری کے پاس واقعے اسیس موبائل کے نام سے موجود ہے جو اکشہ استوال کی ہے جو کے مین رول پر واقع ہے آپ کو بتا دیں کہ اس موبائل شاپ کے اوپری حصے میں دیسلے ہسپیٹر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں کئی دکانیں موجود ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر سبزی مارکٹ میں کسانوں کی عام درفت دن و رات جاری رہتی ہے آس پاس میں کئی سرکاری دفاتر ہیں نینڈور ہونے کے وجہ سے یہاں پر آواج آئی ہمیشہ رہتی ہے خاص طور سے پولیس کی گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں کئی سرکاری آفسران آنے جانے کے لیے اسی راستے کا استعمال کرتے ہیں ایسے میں بھرے پورے علاقے میں چوری کرنا چورو کی بے خوفی کی آلہ ترین مثال ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیتی اتمنان سے یہ چور موبائل ہیل سیٹ پر ہاتھ صاف کر کے نظر آ رہے ہیں صرف بارہ منٹ کے مختصر وقفے میں ان دونوں چورو نے لاکھوں روپے کی اسٹوری کی واردات کو انجام دیا اور سمسنگ ویبو جیسے دوسری کئی کمپنیوں کے موبائل لے کر چلتے بنے صبح چھ بجے کے آس پاس اسی کمپلیکس میں موجود جن ڈرین فٹنس کے کنٹ لوگوں نے دکان کے حالت دیکھی جسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس دکان کے مالک اکشہ استوال کو فون کے ذریعے اس کی اطلاع دی چوری کے اس معاملے میں ایڈیشنل ایس پی انکیت بھارتی میں بھی ذاتی ذمہ داری نباتے ہوئے فورنسک ایکسپرٹ کو بلایا ساتھ ساتھ ڈاگ اسکورٹ کو بھی خلاب کیا اور کانچ پر موجود چوروں کے فنگر پرنس لیے گئے اس معاملے میں صورت رسا کتوں کی بھی مدد لی گئی ساتھ ہی فورنسک ایکسپرٹ نے پوری دکان کو بارکی سے سکین کیا کئی جگہ پر فنگر پرنس موجود تھے وہاں پر نشانات لگائے گئے بلاخر پولیس کی کوششیں کام آئی اور پولیس میں نیا ہے یہ تیز گرفتاری کا مظہرہ کرتے ہوئے کچھ گھنٹوں میں ایک چور کو گرفتار کر لیا ہے اس معاملے میں پولیس نے بتایا کہ مزید دو لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کی اطلاع جاری ہے جبکہ چوری کا موبائل خریبنے والے دو لوگوں کو بھی پولیس کی راست میں لیے جانے کے بعد سامنے آ رہی ہے ابتداء میں دی گئی موبائل کے تعداد اور مالیت میں اضافے کے امکانات بتایا جارہے ہیں آج اس تعلق سے شہر ایڈیشنل ایس پین ای کے بھارتی نے صحافیوں کے پریس کانفرس لیے اور پورے معاملے کو بے نقاب کیا مالیگاو شہر کے کیاپ پولیٹیشن کے حدی میں سترہ جولیے کی رات کو ایس ایس موبائل شاپ میں چوری کا واقعہ سامنے آیا تھا اس کے چلتے وہاں سے جو موبائل چوری کیے گئے تھے اس میں 37 موبائل کے چوری ہونے کے باوجود 24 موبائل ہم نے اس میں ریکور کیے اس میں جو سی سی ٹوی پوٹیج ملا ہے اس میں ہم کو تین آر اوپی نشپن ہوئے تھے اس میں کا ایک آر اوپی ہم نے عریض بھی کیا ہے اور جو دو آر اوپی ہم کو نشپن ہوئے ہیں ان کے نام پتہ ہم کو پتہ چل چکے ہیں ان کو بھی ہم جلدی عریض کر لیں گے اور یہ جو چوری کے موبائل جن دو لوگوں نے ان لوگوں سے خریدے تھے وہ لوگوں کا بھی نام پتہ چلنے سے ان کو بھی عریض کیا گیا ہے کل ملا کہ یہ گنے میں ابھی تک پانچ آر اوپی نشپن ہوئے ہیں اس میں کے تین عریض ہوئے ہیں دو لوگوں کے نام ہم کو پتہ ہے ان کو جلدی عریض کر لیں گے اور جو باقی کے موبائل ابھی تک ریکار ہونے باقی ہے وہ بھی ہم کو جلدی مل جائیں گے ان کو بھی جبت کر لیا جائے گا کل ملا کے اس گھٹنا میں ابھی تک چار لاکھ آسی ہزار روپے کا مدیمال چوری گیا تھا اس میں سے دو لاکھ نبی ہزار روپے کا مدیمال ہم نے ریکار کیا ہے ہماری سب جنتہ سے عوام سے یہ بینتی ہے گزارش ہے کہ اس گنے میں جیسے ہم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کا فائدہ ملا ویسی طریقے سے آپ سبی کے گھروں میں اپنے شاپ میں اپنے کام کی جگہوں پہ اگر سی سی ٹی وی لگا لیتے ہیں تو ایسی وارداتیں روکنے میں اور واردات ہونے کے بعد اس کو ڈیٹیک کرنے میں پولیس کو سہکاری ہوگا دھنیوات